ماں اور بچے کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے یہ پوہتر ہوتا ہے کیونکہ ماں اپنی خوشیاں چھوڑ کے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے جیتی ہے اور بچوں کے لیے یہ ہی اپنا جیون آگے بتاتی ہے ماں ہی اپنے بچوں کو صحیح, گلت, اچھے اور بھرے کی پہچان کراتی ہے چلنا سکھاتی ہے, بولنا سکھاتی ہے پڑھاتی ہے, لکھاتی ہے تاکہ میرا بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے کامیاب ہو سکے, اپنی زندگی کو اچھی طرح جی سکے پر ہم آج کل کے بچے صرف اپنی ماں کو کہتے ہیں تمہیں تو پتا نہیں یہ کیا ہے, کیا نہیں ہے ارے بچوں تمہیں کیا پتا تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پالا ہے کیسے تمہیں بڑھا گیا ہے اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر تمہاری خوشی کے لیے نے اپنا سب کچھ اس نے چھوڑا ہے ہر کسی کی بات سنی ہے تاکہ آپ کے لئے آپ کا اچھا جیون دے سکے آپ کو اچھی سکشہ دے سکے اچھے کپڑے, اچھا کھانا دے سکے اور آپ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح دوبیوار کر رہے ہیں آپ اپنے ماں کے ساتھ تو اچھا بیوار کریں اچھی طرح پیش آئیں ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ہر سکتک میں میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور ہر سکتک میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہو تاکہ ہم دونوں مل کر ہی اس مشکل کی گھڑی میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہر مشکل آسان لگنے لگے گی کیونکہ ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ ہی ہوتا ہے پر ماں اور بچے کا رشتہ بہت گھڑا ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے دل کا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ بھگوان نے اس لیے ماں کو دوسرا روپ نہیں کہا ماں میں اتنی سین شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی بات سین کر لیتی ہے اپنے بچے کی بات بھی سین کر لیتی ہے بچے کی گھڑے شبدوں کو بھی سین کر جاتی ہے اتنی شکتی ہوتی ماں میں اور ہم میں تو شکتی ہوتی نہیں کیونکہ اگر ہم کیا ہم کو اگر ہمیں ماں کچھ کہتی ہے ہمارے بھلے کے لیے کہتی ہے ہمارے صحیح کے لیے کہتی ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے بلکہ ہم اپنے ماں کو امٹا آہ سنا دیتے ہیں ہم تو غلط کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ماں کی دیگوی قربانی کو بھون چکے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا کچھ کیا کیا کچھ نہیں کیا ارے ہم وہ جب بیمار ہوتی ہے تب ہم اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی دو جلدی دو تو ہماری ماں کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اٹھ کر ہمارے لئے گرم گرم روٹی بنا کے دیتی ہیں ہمیں سبجی بنا کے دیتی ہیں تاکہ میرا بچہ موکھا نہ رہ سکے موکھا نہ کھا لے اور جو اگر وہ ہم سے ایک گلاس پانی کا مانگ لیتی ہے تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے ماں کو پانی دینے میں یہ غلط ہے ہم غلط ہی کرتے ہیں ہم اس کی سوچ کو سمن نہیں سکتے ہم اس کے پیار کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے ارے ماں بوجھ نہیں ہوتی ماں تو پیار مانگتی ہے ماں اپنی عزت مانگتی ہے تاکہ ہم اس کو دے جاتے ہیں ماں عزت اور پیار کی بکھی ہوتی ہے اور کسی کی چیز کی بکھی نہیں ہوتی کیونکہ ماں کے ساتھ اگر ہم دو پل دو گڑی اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے ساتھ اپنا سکت دک شیئر کریں گے اس کے ساتھ اس کی باتیں سنیں گے اس کا سکت دک سنیں گے تو اس سے اس کے من کو بھی آرام ملے گا اس کے من کو بھی اچھا لگے گا دل کو بھی اچھا لگے اس کے چہرے پر مسکان ہوگی کہ آج میری اولاد میرے بچے میرے پاس آکے بیٹھے ہیں کس سما میرے ساتھ بیٹھ کیا ہے اگر ہم دو گڑی اپنے ماں کے ساتھ بیٹھیں تو اچھا لگتا ہے دل کو سکون ملتا ہے من کو شانتی ملتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھگوان کے پاس آکے بیٹھیں ماں ہی ہیں جو ہمارے ہر سکت دک میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے صحیح گلت رستوں کو ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ گلت ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں ہم ماں کے پیار کو سمجھیں اس کی ہر ایک بات کو سنیں تو ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے آگے بڑھتے جائیں گے یہ نہیں کہ آج ملتا ہے تو ہم ایک فوٹو پیچھیں اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کریں انسٹاگرام پہ اپلوڈ کریں ماں کے لئے سپیشل گفٹ لائیں ماں کے لئے سپیشل ٹریٹ دیں ارے ہر دن ماں کا ہوتا ہے ہر دن ملتا ہوتا ہے ہر دن اپنے ماں کے ساتھ فوٹو کلک کر سکتے ہیں اس کو فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ڈال سکتے ہیں ہم ماں کو ہر دن خوشی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ سمجھ بتا کر اس کے ساتھ باتیں کر کے اس کے ساتھ ہس کھیل کر ہم اسے ہی خوشی دے سکتے ہیں یہی تو ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے پر یہ کریں تو اچھا لگتا ہے من کو اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہوں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ سمیں بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم گھل مل رہے ہیں ہس کھیل رہے ہیں اور ماں ہی ہے جو ہمارے ہر سکتک میں ساتھ دیتی ہے وہ ہماری من کی بات بھی پڑھ لیتی ہے کہ میرا بچہ آدھ پریشانی میں ہے کسی دودہ میں ہے ہم جتنا مرجی چھپا لیں پر ہماری ماں ہمارے من کی بات پڑھ لیتی ہے اور وہ ہم سے پوچھتی ہے بٹا کوئی پریشانی ہے تو ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے پر ماں سمجھ آتی ہے کہ میرا بچہ اس وقت پریشانی میں ہوں اگر ہم اپنی ماں سے ہر بات شیئر کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی نہیں حل اس کا نکال دے گی اگر ہم شیئر نہیں کریں گے تو بھی وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی مشکل میں ہے ہر عشتہ اپنی اپنی جگہ ہوتا ہے پر ماں کا عشتہ سب سے اتم ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے جو دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بچوں کے دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اگر ہم اپنے ماں کی عزت کریں ماں کی رسپیکٹ کریں تو ہمیں ہر خوشی ملتی ہے اور ماں کو بھی خوشی ملتی ہے کہ میرا بچہ میری عزت کر رہا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے میری فکر کرتا ہے اور بھگوان بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی کتنی قدر کر رہا ہے کتنا اسے پیار کرتا ہے کتنی اس کو عجت دیتا ہے جو بچہ اپنے ماں کے ساتھ دل بیوار کرتا ہے اچھا بولتا نہیں اس کے ساتھ بھگوان ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے بنکل بھی یہ امید نہیں کرتے کہ یہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ اچھا کرے گا ماں کو جیتے جی ہی پیار دیں جیتے جی ہی خوشی دیں جیتے جی ہی اس کی عزت کریں اس کے ساتھ سمیں بتائیں اور ایک گل کو وہ چلی گئی تو آپ کس کو عزت دیں گی کس کو پیار دیں گی کس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کریں گے ماں ہی نہیں ہوگی تو آپ کس کے ساتھ سمیں بتائیں گے جیتے جی ہی اس کے ساتھ سمیں بتائیں اس کے ساتھ ہسیں کھیلیں اس کے ساتھ سمیں بتائیں اس کے دل کو وہ خوشی دیں اس کے چہرے میں خوشی دیں ارے آپ کو بھی اچھا لگے گا ماں کو بھی اچھا لگے گا کیونکہ ماں کا کرزہ ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے آپ ایک بار اپنے ماں کے روم میں جا کے دیکھو ایک الگ سا سکون ہم ملتا ہے ایک الگ سی میبریشن آتی ہے کیونکہ اس کمرے میں ماں کا پیار ہوتا ہے ماں کا سپرش ہوتا ہے ماں کی روم میں جا کر شانتی ملتی ہے اگر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بھگوان سے دعا کرتی ہے کہ میرا بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے کامیاب ہو اور اسے اچھے سے اچھا جیون ساتھی ملے اگر ہم اپنی ماں سے دلویوار بھی کریں گے تب ہی بھی ہماری ماں ہمارے لئے اچھا ہی بھگوان سے مانگیں گی ربی برا نہیں مانگیں گے کیونکہ ماں اپنی اولاد کے لئے اچھا ہی مانگتی ہے اس کے جیون میں ہر تب کچھ اچھا ہو یہی بھگوان سے کامنا کرتی ہے کیونکہ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے بہت کمل ہوتا ہے اگر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو تباہیں تاکہ نوٹیویشن آپ کو مل سکے تھانکی سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو